جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن آزم تار صاحب کو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ دے رہا ہوں آپ کو دے رہی ہے اور میں یہ توقع رکھوں گا کہ کچھ اللہ کی مہربانی ہے کچھ دنوں سے محول بہتر ہونا شروع ہوئے اور ہم اس امید کے ساتھ آگے چلیں گے میں اگر اجازت دے تو آپ کی بات کا جواب دوں گا کوئی الزام تراشیدی کروں گا کچھ چیزیں ہیں جو حقائق سامنے رکھنے کے لیے پوچھی گئی ہیں مجھے کہا گیا کہ آپ جواب دیں حسد قیسر صاحب میرے محترم ہیں بڑی عزت ہے ان کے لیے آپ اس کرسی پہ تشریف فرما رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کا رکن ہونے کے حوالے سے اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لائے جاتا ہے کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے اس کے بعد ایک کیبنٹ کمیٹی فور لیجسلیٹف کیسز ہے سی سی ال سی میں خود اس کا کنوینر ہوں اس کمیٹی میں ایک دفعہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں دروست ہونے والی ہیں اور اگر اتحادی حکومت ہو تو سی سی ال سی میں ہمیشہ ساروں کی نمائدگی ہوتی ہے اس طرح پر ایسے ہی ہے پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا نوید کمر صاحب بیٹھے ہیں ہم کلاوز بائی کلاوز پہلے دیکھتے تھے اس کے بعد لے کے آتے تھے پھر کیبنٹ کہتی ہے کہ جی اب اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے قومی اسمیلی میں لے کر انٹریوز کروائے یا سینٹ میں کرائے اس پہ اگر کسی کو اتراز ہے تو میں جواب دے ہوں ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا ابھی یہ سی سی ال سی میں ڈسکس نہیں ہوا کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی اور کیوں جاری تھی موجودہ انتخابات کے بعد جب حکومتی اتحاد تشکیل پا رہا تھا راجہ پرویز اکشرف صاحب خرشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو پہلے دو جماعتوں نے کمیٹیاں بنائی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہم انگیج رہے پھر ہماری مشاورت مہتدہ قومی مومنٹ سے ہوئی پھر ہماری مشاورت آئی پی پی اور مسلم لیگ سے ہوئی چوری سالک صاحب موجود ہوں گے ہماری انگیجمنٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوئی ہماری انگیجمنٹ اجاز الحق صاحب سے ہوئی ہماری انگیجمنٹ اے ان پی سے ہوئی ہماری انگیجمنٹ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ہوئی اس سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمارے رابطے ہوئے اچھک زئی صاحب بڑے ہیں ناراض ہیں ان دنوں میں ان سے بھی کسی سٹیج پہ بات ہوئی یہ سیاست کا حسن ہے حکومت جب بن رہی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے دوران جو ہمارے کچھ معاملات تہہ ہوئے ان میں سے یہ بھی تھا کہ حکومت سازی کے بعد اولین فرصت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفینشڈ پارٹ ہے اس پہ کام کیا جائے گا وہ کیا تھا آئینی عدالت کا قیام انڈیسوی ترمیم اس ایوان نے اور ایوانِ بالا نے بہت محنت کر کے انیس سو تہہتر سے لے کر اور دو ہزار نو تک جو جو کھلواڑ ہوئے تھے آئین کے ساتھ اور جو کچھ کمی بیشیاں محسوس کی گئیں آئین میں ان کو درست کرنے کے لیے اٹھارویں ترمیم پاس کی جو بلا شبہ بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا اس پارلیمان کا جس کی وجہ سے پاکستان آج تک جڑا ہوا ہے اور ہم مکٹھے کھڑے ہیں چاروں اکائیوں کو ایسے پیرٹی پہ رکھا گیا کیوں تاکہ پاکستان آگے بڑے وفاق مضبوط ہو اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سینئرز کو جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا شب و روز اس پہ کام کیا تمام جماعتوں کو ساتھ بٹایا اور وہ درست کی ہوگی اس وقت بھی یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھے اور پوچھئے گا چودری اعتزاز احسن صاحب سے جن کا نام ابھی لیا گیا خواجہ صاحب کی طرف سے اور پوچھے نوید کمر صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا اینی عدالت نہیں بنے گی اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی اگر آپ انیسوی ترمیم کے ذریعے جو ہمارے اختیار آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ریگلریزیشن کو اگر وہ ختم نہ کیا گیا میں قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے ہم اپنی محالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے آج مجھے لے گئے اللہ بہتر جانتا ہے خدارہ جذبات سے بالاتر ہو کے میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ گفتو آگے بھڑی جو پرپوزلز تھی وہ آتی گئی پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ہوا اور پچھلے کچھ مہینوں سے جو شدت آئی ہے خیبر پختونخواہ میں میرے اس طرف کے بھائی بیٹھے ہوئے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم آپ کی حمد کو آپ کی قربانیوں کو آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ریاست کو قائم رکھنے کے لیے بے تہاشا گربانیاں دیئے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں جب بلوچستان کا یہ اندوناک واقعہ ہوا ہے جس میں پنجاب کے غریب شہریوں کو سلوٹر کیا گیا میں کہوں گا اور ہمیں بالکل شرم نہیں آتی کہنے کے جب بات یہ ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں؟ خیبر پختونخواہ میں جب یہ سرج بھڑی اس کے ساتھ تھی تو اپکس کمیٹی میں دو ڈیمینڈز آئیں ڈسکشن میں خواجہ صاحب آپ گواہیں اس بات کے انہوں نے کہا کہ ملک جل رہا ہے یہ تجویز ہم دے سکتے ہیں کہ ویڈ سانسیٹ کلوز جیسا ای پی ایس کے بعد آپ نے دہشتگردی سے لڑنے کے لیے وہاں پہ خصوصی عدالتیں قائم کی تھی کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں وہ دیا جائے وہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا اور کہا گیا کہ ہم کمسینسس سے ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے ایک وہ تجویز لائی گئی چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اپنے سیول سسٹم کو امپروف کرنا چاہیے فوج قربانیاں دے رہی ہے ان کی قربانیوں کو ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے لیکن اپنا حصہ ہم ڈالیں گے یہ بات ابتدائی طور پہ مالک بلوچ صاحب نے بھی کہی کہ یہ ٹائم درست نہیں ہوگا یہی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جب مولانا کے سامنے رکھی گئی اور اس میں ایک اینگل تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو پہلے حراستی مراکز تھے ان کی بھی دوبارہ اجازت دی جائے تاکہ جو مسنگ پرسنز کا قصہ ہے وہ شاید جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں سے شاید اس کا حل نکلے مولانا نے کہا کہ اگر اس کا اچھا حل نکلتا ہو تو یہ ضرور کریں لیکن سوچ لے اب بھی نہ کیا جائے اس کا اسی ٹائم پہ یہ تجویز ڈراب کر دی گئی اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آرٹیکل ایٹ بھی اگر آپ کو یہ شک پڑتا ہے کہ آرٹیکل ایٹ میں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ پیچ کا سورٹ ٹائٹ کرنا تھا آپ لوگوں کے حوالے سے تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور میٹرس آف جوڈس ہے اور جو ریٹروسپیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اور پروسپیکٹیوٹی کے اس پہ میں بات نہیں کروں گا میرے سے زیادہ گوھر خان بھی یہ جانتے ہیں تو پلیز ذرا تحصوب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے اس میں اور کیا تھا ایک سو نینانوے کی بات ہوئی ایک سو نینانوے بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جن علاقوں میں وہ آپریشنز ہو رہے ہوں گے اور آئین میں کچھ اجازت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس مخصوص دورانیے اور اس علاقے میں نیشنل سیکیورٹی ایک کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ نہیں وائل ایکسرسائزنگ جورسٹکشن اور وہ بھی ابھی تجویز تھی وہ ڈرافٹ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھی جو ساجد ترین صاحب ہمارے ساتھی ہیں مینگل صاحب کے پارٹی کے نمائدے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں مالک بلوچ صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں کل ان سے پرسوں بات ہوئی پھر کل بات ہوئی یہ ساری چیزیں ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی ہم حکومتی اتحاد ہیں ماظرت سے مساودہ لانا حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کا کام اس میں سے تنقید کر کے چیزیں نکلوانا یا شامل کرنا ہے میں کیڑے نکالنا نہیں کہوں گا تو ہمیں ہمارا کام کامز کا پورا ہو تو آپ تک پہنچیں گے نا مینوائل ایک واقعہ ہوا ہم دونوں اطراف نے اس پہ کسی نے تعلیہ نہیں بھی جائیں بلکہ ہم نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارے کچھ شرقین کی گرفتاریاں ہوئیں مینر درست نہیں تھا ٹائمنگ درست نہیں تھی سپیکر صاحب ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہم نے اس میں تھوڑا حصہ ڈالا کریڈٹ گوز ٹو یو کریڈٹ گوز ٹو یو کمیٹی بنی ہوئی تھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہونے جا رہے اس طرح سے ہو گا کمیٹی میں اس پہ بات شروع ہوئی میں نے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ سامنے رکھے کہ آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے فوری طور پہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے جا رہا ہے صرف اس کے لیے ہو رہا ہے اور یہ عدالت پہ اور عدلیہ پہ حملہ ہے میں ریکارڈ کے لیے یہ آپ پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ حملہ کب ہوا تھا میں نے تو نہیں کیا میرے دور حکومت میں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شاکت صدیقے کے ساتھ ہوا اور کس کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ نے اسے سپورٹ کرتے رہے دونوں ریفرنس جو ہیں دونوں ریفرنس مو پہ مارے عدالت دیں اور وہ لوگ بہار لوئے اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم ایسی باتیں نہ کریں کوئی ڈاکہ نہیں کوئی چوری نہیں ہے کوئی رات کا اندھیرہ نہیں ہے بڑی بات یہ تھی آئینی عدالت کہ اس کا اس کی شکل کیا ہوگی جنابے سپیکر ایک چیف جسٹس اور جو ایک کونسپٹ ہے ابھی تک کہ ساتھ یا آٹھ ججز ہوں اور ہر وفاق کی ہر اقائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے اور وہ کیا کریں گے وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسٹکشن ہے ایک سو چراسی کی اور جو سوو موٹو کا اختیار ہے جو الحمدللہ حضرتانوں کے ڈسپینسروں کے پرفارمنس سے لے کے شیشے کی بوتل نکلنے تک استعمال ہوا ہے جہازوں سے اس کو وہ ریگولیٹ کرے کچھ وان نائنٹی نائن میں جو ہائی کورٹس اپنی اوریجنل جورسٹکشن ایکسرسائز کرتی ہیں اس کی اپیلیں جو ہیں وہ اس عدالت میں جائے تاکہ ایک پیریٹی رہے اور آئین کی تشریح جو ہے وہ ایک طرح سے ہو ایک جگہ پہ ہو وجہ کیا ہے ساٹھ ہزار سے زائد اکسٹھ ہزار کچھ سو مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت بھی سپریم کورٹ کی جورسٹکشن کیا ہے جناب سپیکر فوجداری مقدمات سپریم کورٹ آتے ہیں لیو ٹو اپیل کے ساتھ کئی دفعہ ایز ارائٹ بھی آتے ہیں جب اوریجنل آرڈر ریورس ہوا ہو دیوانی مقدمات آتے ہیں بینکنگ سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں کمپنی بینچر سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں سروس ٹریبیونل کے مقدمات آتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے اور یہ آئینی بھی ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے پولٹیکل ایشوز بھی ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہیں پہ جائیں اور وہیں پہ سیٹل ہوں کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لی ہے ہم نے نادانیاں اتنی کی ہیں اتنی کی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت اپنا سارا اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے کچھ اس پار ہے کچھ اس سے آگے ہوگا بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں یہ کب واپس آنا ہے جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے اور وہ اختیار ایک ہی ہے وہ قانون سازی کا ہے آپ وہ قانون بنائے جس کا فائدہ لوگوں کو ہو میں تو ابھی ذابطہ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں نوے طرح میم ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا ریسٹ ڈیٹینشن سے لے کے ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے چالانوں کے داخل ہونے سے لے کے پروسیکیوشن کے رول سے لے کے بے گناہ لوگوں کو زمانتوں کن کن گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے اس میں آسانی کرنے سے لے کے ٹرائلز کی ٹائم لائنز کے ایک سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہوگا ورنہ اس جج کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوگی پیکج میں بھی اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسل اور بار اسوسییشن کا ذکر ہوا عصد قیصر صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیے جس بار اسوسییشن اور کاؤنسل کا آپ نام لے گے یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دے ہوگا آپ اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہی پہ آگ لگا دے اور کوئیں پھینک دے یہ ممکن نہیں ہے وہ تجاویز جب اس کو لے کے آنا ہے اس وقت اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھی کر دو حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو آئینی عدالتوں پہ جوڈیشن کمیشن میں پارلیمان کے افیکٹیو رول پہ سپیریئر کورٹس کے ججز کی اکاؤنٹیبلیٹی کے فلوڈ ہونے پہ اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفیشنسی کو مسکرڈکٹ یا ریموول کی گراؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کی وکلا برادری پچھلے کئی ساتھوں سے مطالبے کر رہی ہیں پارٹ آف پاکستان بار کاؤنسل اس میں لکھا ہم نے کہ وہ جج جو سرکاری مرات تو لے رہے ہیں گاڑی پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں ایک اسکارٹ آگے ایک پیچھے اگر یہ وزراء اور پارلیمنٹیرین کریں تو وہ ویلن ہے معاشرے کے ان کا یہ بھی فرض ہے کہ جو غریب آدمی بکری بیچ کے بھینس بیچ کے وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے اس کو اٹھارہ سو تاریخیں نہ دیں اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں جسٹس ڈیلیڈ میرے مقدموں میں یہ اٹک کا مقدمہ ہے دوہزار تین کا باقیہ آج دوہزار چوبیس میں کھڑے ہیں سزائے موت ہو گئی ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں ہے سزائے موت کا کیس نہیں عمر قید ہو گئی دو بندے چھوڑ دیئے دو کو سزا کر دی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایک ایویڈنس پہ ایک کو چھوڑو ایک کو رکھو یہ پکنٹ چوز ہے آئیڈیل کیس اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں دوہزار سولہ سے اپیل آٹھ سال سے پڑی ہے ابھی تک ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی لیو سٹیج بھی نہیں آئی پچھلے مہینے البتہ وہ دونوں کزنز میرے پاس آئے تھے اور انہیں کہا سر آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ ہم سزا پوری کر کے گھارہ آگئے ہیں ہم سزا پوری کر کے گھارہ آگئے ہیں اب سپریم کورٹ جانے وہ کاغذ جانے اور آپ جانے ہمیں بتائے سر یہ گوھر بیٹھے ہیں میں وہ فی کیسے جسٹیفائی کروں جو انہوں نے مجھے دے رکھی اور میں کس سے حساب بانگوں اور کل اگر وہ اپیل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ آٹھ سال میں نے اور آپ نے دینے ہیں کس نے دینے ہیں ان کو واپس جو انہیں جیل میں گزارے ہیں ہم نے اس میں کیا لکھا ہے میں حاضر ہوں بھائی میں حاضر ہوں تیرے لیے میں جواب دے ہوں اس کے لیے میں جانے کو تیار ہوں شیرف کر جی اڈریس تیچیر پیس اڈریس تیچیر آٹھ دن کی تلافی میں سپیکر صاحب نے آٹھ دنوں کو کوئی پونے چار دن پہ کر دیا آپ ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے رہے ہیں شکر ہے میں نے جناب سپیکر جو بات کر رہا ہے دو بھینٹ اور لوں گا کیونکہ یہ چیمیں گویاں ختم ہو سر یہ چوری ڈکیتی رازنی چھپنا چھپانا شبخون مارنے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہو سر کیا لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو دوبارہ اٹھارویں ترمیم کی روح کے مطابق بنایا جائے میں چیف جسٹس اور جسٹس منصور شاہ صاحب سے آن ریکارڈ یہ باتیں کر رہا ہوں میں نے کہا ہماری آٹھ رکھنی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں چار اپوزیشن ہیں چار ٹرینی بینچز ہیں بیلنسٹ ہے بالکل اور پارٹی لیڈرز اسے نومینٹ کرتے ہیں شیر کے مطابق ہم وہ مرج کرنا چاہتے ہیں بار کانسلز بار اسوسییشنز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے سر فیصلہ آتا ہے کہ یہ ریکمینٹ ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے آئین میں لکھا ہے کہ آپ چھے دو کے ساتھ دو تہائی اکثریت کے ساتھ ان کی نومینیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ریزنز دے کے جناب سپیکر خواجہ صاحب گواہ ہیں نمید کامر صاحب گواہ ہیں بڑی دفعہ شرم ساری اٹھائی ہے بڑی دفعہ بے عبرو ہوئے ہیں آٹھ سفر کے ساتھ پشاور کی اپوائنٹمنٹ تھی پچھلے سال دو ججز کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ریپورٹ تھی سنیورٹی بھی وائلیٹ ہوئی تھی ان کی سروس سے آ رہے تھے ان کی نومینیشنز ہم نے کنفرم نہیں کی آٹھ پارلیمنٹیرینز نے سواتی صاحب بھی تھے علی محمد بھائی بھی تھا اس میں علی محمد صاحب ایسے ہی تھا نا جی جی کیا ہوا ہے اب ہم بڑے عزتدار لوگ ہیں بہت مطبئر ہیں جی دماغ کٹھے بیٹھ کے لگایا دونوں وہ بھی لائیں گے دونوں کو کٹھا کر کے متفقہ فیصلہ کر دیا چھے سے بھی آگے نکل گئے پرسو یعنی اٹھالیس گھنٹے کے اندر پتا چلا کہ ریٹ پوٹیشن فائل ہوئی ہے ایک جاج صاحب نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کی ہے سسپینڈ کیا اور انہیں آرڈر کیا اس کا اوتھ کرا دو وا جی وا پارلیمان کی والا دستی کیا بات ہے ہم نے کہا کہ آٹھ کے آٹھ پندے برج کرتے ہیں اب میں ساری باتیں بتاؤں گا دوسو دوسو شاہ صاحب نے اور کاجی صاحب نے کیونکہ جیڈیشن کمیشن کی میٹنگ کے فوراً بعد یہ بات ہوئی تھی آن ریکرڈ ہوں میں ریٹرینی جنرل میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ بیلنس خراب نہ کریں ہمارے چھے ججز ہیں آپ چھے تک محدود کریں چار وہ ہیں ہی ہیں ان کو لے آئیں لاؤ منسٹر اٹھنی جنرل بھی آپ کے خاتے میں پڑتا ہے تو آپ چار کو کر دیں ہم نے ان کی مان لی ہے چار پارلیمنٹیرینز ایک وزیر قانون ایک اٹھنی جنرل باقی بار قانون مہندہ یہ نیا کمیشن ہے کمیشن کو کیا کس لیے کیا کہ یہ جو روز بے توکیری ہوتی ہے پارلیمانی کمیٹی کی یہ نہ ہوں ہماری عزت بج ہے یار خدا کے لیے اگلی چلے سر اس کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویلویٹ کیا کریں کونسی پاکستان میں ایسی سروس ہے جس کی پرفارمنس ایویلویٹ نہیں ہوتی ہے ایک سروس اعلیٰ عدلیہ ہے کیونکہ اس وقت لارڈ شپس آتے تھے ہارس ہیر ویگ پین کے آتے تھے ان کے اپنے اندر بڑا کچھ ہے ایک اندر ہوا ہوا ہے اس کا حساب ہو رہا ہے پوچھیں جا کے آہستا اچھا میں صرف یہ صرف ایک استدعہ ہے صرف ایک صرف ایک استدعہ ہے آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے پانچ منٹ اور دے دے ہاتھ پہ نہ بولا کریں بس پلیز اچھا میں سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ ارز کروں گا جناب سپیکر ہم نے کیا کیا تجویز یہ ہے قانون نہیں بنایا تجویز یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے جس میں چھے اعلیٰ عدالت کے جج ہوں گے اور چھے لوگ ہم ہوں گے اور بار کانسل بیٹھے ہوگی جو انہیں اپوائنٹ کرتی ہے پھر ان کی کنفرمیشن کرتی ہے یہ انہیں گھر بھیجتے ہیں وہ سالانہ رپورٹس لیں گے ہائی کورٹ سے اپنے رولز بنا کے ایک چارٹ بنائیں گے کس جج کے پاس کتنے مقدمے گئے کتنے فیصلے ہوئے کتنی تاریخیں پڑی ایک عدالت میں ایک جج بارہ مقدمے روز ڈیسائیڈ کرتا ہے دوسری عدالت والا روز ایک کرتا ہے یار کہیں تو بیلنس کرو مرات ایک ہے اختیارات ایک ہے لسٹ ایک جیسی ہے جو نہیں کرتا وہ گھر جائے کہ وہاں رہے آپ کے وسائل پہ آپ کے ٹیکس کی منی پہ ایس جے سی کو وہ ساٹھ روز میں پابند ہوں گے اس کو ڈسپوز آف کریں یا واپس بھیجیں کہ جی آپ کی فائنڈنگز غلط ہے اس کے علاوہ باون ترہ میم اس لیے ہیں کہ جب آئینی عدالت آپ بناتے ہیں تو میرے وکلا بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کوئی تینتیس چونتیس جگہوں پہ اس کی یا اس سے زیادہ جگہوں پہ کورسپونڈنگ امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے جہاں پہ لفظ فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ ڈالنا پڑتا ہے جہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ کو سبسیچیوٹ کر کے فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کرنا پڑتا ہے یہ ساری ایکسرسائز میں وہ کلوزز اتنی ہوں گی میٹیریل کلوزز جو ہمارے حکومتی اتحاد نے جن باتوں پہ اتفاقے رائے کیا وہ اس طرح سے ہیں ہاں بلوچستان والے دوستوں میں کنسینسز نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ہمارا رقبہ بہت بڑھے ہلکے ہمارے لئے بہت طویل اور غیر ضروری ہیں کسی نے کہا میرا ہلکہ چھالیس ہزار اسمبلی کا ہماری سیٹیں نو سے دس بڑھائیں ہم کچھ تھوڑا اسے شیپ اپ کریں ہم نے کہا اب یہ آپ کا صوبائی معاملہ ہے اب وہاں پہ بیٹھ کے تیہ کر کے ہمیں بتائیں بہتر ہے کہ اسمبلی کی ریزولوشن کروائیں آئین میں ڈالنے ہم حاضر ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے تو قائد کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں بالکل دلیری کے ساتھ لے کے آئیں گے آخری بات یہ ہے کہ سارے پروسس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کیونکہ یہ اکثریتی ووٹ کے ساتھ نہیں ہونی یہ دو تہائی کے ساتھ ہونی ہیں ان کو بھی بتایا جس حد تک مجھے جس حد تک مجھے کہنا چاہیے تھا اور جس حد تک اس ان اوفیشل سٹیج پہ بول سکتے تھے وہ اس کمیٹی میں دوستوں کو ایک روز پہلے بھی بتایا اور کل بھی بتایا اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے کل میٹنگ کے اختتام پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں شکر گزار ہوں انہوں نے بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ہے ساری ایکسرسائز میں ان کی بڑی اچھی تجاویز تھی اور ایک ہی بات تھی ان کی کہ جو لیگسی انہوں نے کہا مجھے میرے بزرگوں نے دی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط رکھو پارلیمان کو مضبوط رکھو اور پارلیمان کو مضبوط رکھو یہ قاضی فائز حصہ صاحب کا نام اس لیے آپ لے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ خواب میں وہ آتے ہیں ہم نے بھی ہم نے بھی بھگتا ہے جو آپ کے کندوں پہ بیٹھ کے ڈیم بنانے کے علاوہ سارا دن ہم ہی ہاکتے رہتے تھے جو ہم ہی ہاکتے رہتے تھے یہ بیٹھ ہے یہ بیٹھ ہے یہ کس سے حساب لے گا جو 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 آئینی وائنڈ اپ کیجئے میں نے ہر پارٹی سے ایک ایک کو دینا ہے سر بس آخری بات آپ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت میں آئینی عدالت میں آپ عمر کی حد جو ہے وہ 68 پہ کیوں لے جا رہے ہیں باقی جگہ پہ وہاں پہ ہے تو سر عرض یہ ہے کہ یہ پہلا ایک تھا ایک تجویز تھی یہ کہ یہ تجویز بھی رکھے اور دوسری بھی رکھے کیونکہ سر اگر آپ نے ایک ایک موتبر ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرلل بھی ہو اور کئی حوالوں سے ان کا اختیار آئینی تشریعوں کے حوالے سے بہتر ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ تیہ ہوں گی اب فضل الرحمن صاحب کی تجویز جو تھی وہ ہم نے مانی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی بلکل عساق ڈار صاحب کو بٹھایا آپ لوگ بھی ہوں گے تمام پارلیمانی جماعتیں جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے اتفاق رائے کی ہماری کوشش ہے یہ بات آپ کو آج ایک تفاہ پھر جراب سپیکر ارز کروں گا کہ اس پہ ٹکے لگانے والی تنقید کرنے کی بجائے آپ مصبت تجاویز لے کے آئیں کمیٹی میں جو آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی ہم بھی سر نگو کریں گے جو ہم مناسب بات کریں آپ بھی اس انگیجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پچھتر ستتر سال سے پس رہے ہیں اور سر جھکا جھکا کہ اداروں کے آگے ادارتوں کے کوریڈورز میں جو لوگ رول گئے ہیں ان کے لیے کچھ کریں اپنے لیے بعد میں کریں گے بہت شکریہ